رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک میں رات میں قیام کیا اللہ رب العزت اس کے پیچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں بخاری شریف کی اس روایت سے رمضان المبارک کا ایک مخصوص قیام راتوں کا ایک مخصوص قیام ثابت ہوتا ہے جسے ہم نماز تراویح کہتے ہیں مہترم حضرات نماز تراویح جسے ہم عشان کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں باجماعت پڑھتے ہیں اس کا نام ہے اور ایک دوسری نماز ہے جسے ہم نماز تحجد کہتے ہیں جو صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہیں یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں دونوں میں فرق ہیں اور دونوں کی رکعاتوں کی تعداد میں بھی فرق ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحجد کی نماز پڑھنے کا جو معمول ہے بخاری شریف کی ہی روایت ہیں راویح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آپ کا معمول جو اکثر یہ آپ کا معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ پورے سال گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یعنی تحجد کی نماز کا معمول کہ آٹھ رکعات تحجد کی ہوتی اور تین ویتر ہوتی اور اس کی ترتیب بھی یہ ہوتی کہ آپ چار رکعات ایک سلام سے پڑھتے پھر چار رکعات ایک سلام سے پڑھتے اور تحجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے اکیلے پڑھتے اور دوسری جو نماز ہیں جو رمضان کا قیام جسے کہا گیا ہے یعنی تراوی کی نماز یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور یہ دو دو گھر کے پڑھی جاتی ہیں اور اس کی رکعاتوں کی تعداد بیس ہیں تو اس فرق کو ذہن میں رکھیں کہ دونوں نماز سے الگ ہیں اور دونوں نمازوں کی فضائل بھی الگ ہیں اور دونوں نماز حدیث میں بھی دونوں نماز کا ذکر ہیں بیس رکعات نماز تراوی کا ثبوت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہیں حدیث نمبر ساتزار سانت سو چوہتر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بیس رکعات تراوی اور وطر پڑا کرتے تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہیں اور اسیں صحابہ اکرام کے اجمع اور تلقی بالقبول سے تقویت حاصل ہیں اور تمام تر اسلاف امت کا ہر زمانے میں عمل یہی رہا ہے کہ نماز تراوی بیس رکعات ہی تمام صحابہ تابعین تب تابعین اور محدثین و محققین نے پڑی ہیں اس کے علامہ صحابہ اکرام کا اجمع اس سلسلے میں ثابت ہیں مسند احمد کی روایت ہیں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ رمضان کے راتوں میں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں اس لئے کہ لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم سب اچھا نہیں پڑھنا جانتے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں بہترین قرآن پڑھنے والے تھے لہذا آپ نے حضرت عبی بن قاب کو حکم دیا کہ اگر آپ لوگوں کو تراوی کی نماز میں قرآن سنائیں تو بہت بہتر ہیں لہذا حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے بیس رکعاتے لوگوں کو پڑھائی جماعت کے ساتھ یہ مسند احمد کی روایت ہیں اسی طرح بیحقی شریف کی روایت ہیں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیس رکع تراوی رمضان میں پڑھتے تھے اب لوگوں سے مراد کون صحابہ تابعین اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی بیس رکع تراوی پڑھی گئی حضرت علی کرم اللہ وجہو کے زمانے میں بھی بیس رکع تراوی پڑھی جاتی تھی صحابہ اکرام کا معمول یہی تھا علمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ عنہ نے اسی بات کو اپنی کتاب فتاوہ ابن تیمیہ میں ذکر کیا ہے کہ بیس رکع تراوی یہ صحابہ اکرام کے اجماع سے ثابت ہیں تمام تر صحابہ کا بیس رکع تراوی پڑھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تراوی کی رکعات تراوی کی رکعاتوں کی تعداد بیس ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں اسلاف میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے خود ملالی کاری رحمت اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کا بیس رکع تراوی پر اجماع نکل کیا ہے اور آج کل جو لوگ اس نماز میں اختلاف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں تراوی کی رکعات آنٹھ ہے اور تحجد کی روایتوں کو یہاں فٹ کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ اختلاف تو بعد میں ہوا ہے خود غیر مقلدین کے جو صفحے اول کی جو علماء تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ تراوی کی رکعات بیس ہیں جیسا کہ نواف صدیق حفظن خان بھوپالی یہ غیر مقلدین کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کتاب آون الباری اس میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک تراوی بیس رکعات ہیں یعنی پوری امت کے نزدیک تراوی بیس رکعات ہیں اختلاف کرنے والے کون ہیں چند گنے چنے غیر مقلد ہیں باقی اس سے پہلے اس نماز پر کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا اور یہی لوگ یعنی غیر مقلدین جو علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ لڑے کو اپنا قائد اور امام سمجھتے ہیں کہ وہ خود علماء ابن تیمیہ رحمت اللہ لڑے اپنے کتاب مجموع خطاوہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے رمضان کے مہنے میں صحابہ اکرام کو بیس رکعات تراویح اور تین رکعات وطر پڑھائی اسی وجہ سے جمہور امت کا مسلک یہی ہے کہ یہ سنت ہے اور اس لیے کہ یہ فعل مہاجرین اور انصار کے سامنے کیا گیا اور کسی نے بھی نکیر نہیں کی فتاوہ ابن تیمیہ جلد دو صفحہ نمبر چار سو ایک لہذا بیس رکعات تراویح یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے آہ وزرات کے سامنے میں نے چند دلائل پیش کی اس کے علاوہ سینکڑ دلائل ہیں خود صحابہ اکرام کے پورے دور میں تابعین کے پورے زمانے میں تابع تابعین کے پورے زمانے میں یہ ترتیب سے ہر زمانے میں اس سلسلے میں ایک کتاب ہے تراویح آہد باہد یعنی ہر زمانے میں جو بیس رکعات تراویح پڑی گئی ہیں یعنی ہر دور میں جو بیس رکعات تراویح تھی اس کو ثبوت کے ساتھ مقت المکرمہ سے یہ کتاب شائع کی گئی ہیں تو اگر زیادہ تفصیلی معلومات ہوں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں تراویح بیس رکعات پڑنا یہ سنت موقع دا ہے اللہ تعالیح تمام امت مسلمہ کو حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہیں زیادہ کتاب cam میری مصنی اللہ علیہ ت تمامیات